تو آج ہم بنا رہے ہیں کیریمل بریڈ کسٹرڈ پوڈنگ کی ریسپی جو ہم بنائیں گے بہت ہی سمپل اور ایزی طریقے سے اسے بنانے کے لیے نہ ہی میں نے انڈے یوز کیے ہیں نہ ہی میں نے اس میں کسی بھی قسم کا کوئی جیلیٹن یوز کیا ہے نہ ہی ہم اون یوز کریں گے بس بیسیک انگریڈنٹ سے ہم اسے بنائیں گے جو کہ ایزی لی ہمارے کچن میں ہی موجود ہوتے ہیں تو چلیں جھٹ پٹ سے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل تو کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت سوفٹ بہت کریمی بریڈ کسٹرڈ پوڈنگ کی ریسپی لے کر آئی ہوں اسے بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے یہاں پہ ایک پین لے لیا ہے اور پین میں ایٹ کیا ہے ون تھرڈ کپ چینی شگر ایٹ کر کے اس میں ون سے ٹو ٹیبر سپون پانی ایٹ کریں گے پہلے چینی کو مکمل طور پر اچھی طرح سے ملٹ ہونے دیں گے اس کے بعد ہم اسپیچولا یوز کریں گے اس سے پہلے اسپیچولا یوز مت کیجے گا ورنہ چینی کی گھٹلیاں بن جائیں گی اور یہ پھر کیریملائز نہیں ہو پائے گا یہ دیکھیں چینی کا کلر چینج ہونے لگا ہے اور یہ کیریملائز ہونا شروع ہو گئی ہے بلکل ایسی جیسے کیریمل کینڈی ہوتی ہے اب یہ بلکل جب گولڈن ہو جائے اور چینی اچھی طرح سے کیریملائز ہو جائے ملٹ ہو جائے تو ہم اسے ٹرانسفر کر دیں گے ایک مولڈ میں مولڈ پہلے سے ریڈی رکھئے گا یا پھر جس میں آپ کو پوڈنگ ریڈی کرنی ہو کوئی بھی بال یا ڈش وہ بلکل ریڈی رکھئے گا تمام طرح کیریملائز چینی میں نے مولڈ میں ایٹ کر دی ہے اب میں اسے سپریٹ کروں گی مولڈ کے سرفیس میں اس طرح سے اسے اچھی طرح سے سپریٹ کرنے کے بعد ہم اسے سائیڈ میں رکھ دیں گے اب یہاں پر میں نے فریش بریڈ کے پانچ سے چھے سلائسز لے لئے ہیں چاہے تو آپ اس کے ایجز کٹ کر سکتے ہیں اگر نہیں کرنا چاہے تو کوئی بات نہیں اب میں اسے مکسی جار میں ڈال کر اس طرح سے میں نے اسے اچھی طرح سے کرمز کی صورت میں بنا لیا یعنی کہ بریڈ کے سلائسز کو اچھی طرح سے گرائنڈر میں بارک کر لیں گے اسے بھی سائیڈ میں رکھ دیں اب یہاں پر 3 ٹیبل سپون میں نے وینیلا کسٹڈ لیا ہے اس میں ہاف کپ دودھ ایٹ کر کے اسے اچھی طرح سے وسک کی مدد سے ہم مکس کر دیں گے تاکہ کسٹڈ کی کوئی بھی گھٹلی وغیرہ یہ لمس باقی نہ رہے اب اسے بھی سائیڈ میں رکھ دیں گے اب چلتے ہیں نیکس سٹرپ کی طرف ایک اور پین لے لیں گے یہاں پر میں نے 2 کپ دودھ ایٹ کیا ہے یہ فل فیٹ دودھ ہے مکس کریں گے جیسے ہی دودھ میں بوائل آ جائے گا تو اس میں مکس کسٹڈ ایٹ کر دیں گے کسٹڈ ایٹ کرنے کے بعد فلیم کو یہاں پر میں نے میڈیم رکھا ہوا ہے دودھ میں کسٹڈ ڈالتے ہی تھوڑی دیر میں یہ گھاڑا ہونا شروع ہو جائے گا اس کی کنسسٹرنس سے اس طرح سے گھاڑی ہو جائے گی دیکھیں اس طرح سے تو اس پوائنٹ پہ ہم فلیم کو بلکل سلو کر دیں گے اور تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں جو ہم نے گرینڈ کیے ہوئے بریٹ کے سلائسز رکھے ہیں وہ ایٹ کرنا شروع کر دیں گے ایک دم سے نہیں ڈالیے گا ورنہ بریٹ کی گھٹلیاں بن جائے گی کسٹڈ میں ون ون ٹو ٹو اسپونز کر کے ہم ڈالیں گے اور ساتھ ہی وسکی مدد سے اسے مکس کرتے جائیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے تمام تر بریٹ کے جو کرمز ہم نے بنا کے رکھے تھے وہ ہم نے اس میں ڈال دیئے ہیں مکس کر لیا ہے بریٹ رو کسٹڈ کو اور ایک سمودھ سا بیٹر بن گیا ہے اب ہم اسے کیرمل والے مولڈ میں ٹرانسفر کر دیں گے تمام تر کسٹڈ کا بیٹر اس میں ٹرانسفر کر کے اوپر سے اسے اچھی طرح سے سمودھ کر دیں یعنی کہ اچھی طرح سے سپریڈ کر دیں ایسے تھوڑا سا ٹیپ ٹیپ کر دیں تاکہ کہیں پہ بھی کوئی لمز یا کوئی بی ببلز وغیرہ نہ ہو اب ایک المونیم فائل کا پیس اوپر سے اچھی طرح سے اس میں لگا دیں ایر ٹائٹ کر دیں اچھی طرح سے سائیڈوں سے سے کور کرتے ہوئے اس طرح سے پیک کر دیں اب یہاں پر میں نے ایک اور پین میں پانی تھوڑا سا بوائل کرنے کے لئے رکھ دیا تھا تقریباً ایک لیٹر پانی میں نے ڈال دیا تھا دیکھیں پانی میں بوائل آنے لگا ہے اب ہم کیا کریں گے ایک بٹر پیپر کا پیس لیں گے اسے ہم جو پین ہے اس کے سرفیس پہ لگا دیں گے اور پھر ہم جو تیار مولڈ ہے اسے رکھ دیں گے اوپر سے کور کر دیں گے اور تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لئے اسے ہلکی آنچ میں چھوڑ دیں گے اس دوران اگر پانی سوک جائے یا کم ہو جائے تو آپ اور پانی ڈال سکتے ہیں پندرہ سے بیس منٹ کے بعد چیک کرتے ہیں بیس منٹ گزر چکے ہیں یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ فلیم کو آف کر دیا ہے اب اسے ہم ہاتھ میں کوئی بھی گلپز وغیرہ پین کے احتیاط کے ساتھ اسے نکال لیں گے کیونکہ یہ مولڈ بہت زیادہ گرم ہے اسے نکال لینے کے بعد پہلے میں نے اسے روم ٹمپریچر پر تھنڈا کر لیا تھا پھر ایک گھنٹے کے لیے میں نے اسے فریج میں رکھ کر تھنڈا کیا ہے اب اوپر سے اس کا الومونیوم فائل نکال لیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ سیٹ ہوا کے نہیں یہ دیکھیں یہ بہت اچھے سے سیٹ ہو چکا ہے ایک دم سے آپ نے اسے نہیں نکالنا اور نہیں گرم گرم نکالنا ہے پہلے سے روم ٹمپریچر پر تھنڈا کر کے تھوڑا سا فریج میں رکھ دیجئے گا جب یہ تھنڈا ہو جائے تو پھر سائیڈوں سے پہلے نائف کی مدد سے اسے الگ کریں گے ایسے پھر ایک ٹری لے کر اسے اس طرح سے پلٹ دیں گے بڑے احتیاط کے ساتھ ہم نے اسے فلپ کرنا ہے ہلکا سا اوپر تھپ تھپا لیں تاکہ یہ سر فیس سے نکل جائے تو بلکل پرفیکٹ بنے گی آپ سے یہ پڑنگ تو اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کسی بھی پارٹی میں یا فنکشن میں اس پیچلی بچوں کے سکول کے ٹفن کے لئے بھی آپ اسے بنا سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت ہیلتی ہے اس میں ہم نے بہت سمپل اور بہت ہی بیسک انگریڈنٹس چامل کیے ہیں اور اسے بنانے میں آپ کو زیادہ محنت بھی نہیں لگے گی بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ پڑنگ بن کے ریڈی ہو جائے گی تو ریسپی پسند آنے پر چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور سے کر لیا کیجئے اور اپنے فیملی گروپ میں بھی اور یا پھر فرینڈز فغرہ کو بھی شیئر کر دیا کیجئے اور آپ کے فیڈبیک سے مجھے اندازہ ہوتا ہے آپ کو میری ریسپی پسند آتی ہے اور اسی طرح کی اچھے اچھے ریسپی کے لیے میرے چینل کو بھی وزٹ کیجئے اور میرے انسٹرگرام اور فیس بک پیج کو بھی فالو کیجئے نئے ریسپی کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گی جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اپنے دعاوں میں یاد رکھیں آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میری ویڈیو پوری دیکھی انٹ تک دیکھی جزاک اللہ خیر